ویلکم فرینڈز میں ہوں آپ سے وشف کرما آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ اپنی آئر ویڈک مارکیٹنگ کمپنی کھولنا چاہتے ہیں یا آئر ویڈک پروڈیکٹ کی فرینچائز ہی لینا چاہتے ہیں تو میرے بہت سارے میترے کنفیوجن میں ہوتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ہم کون کون سے پروڈیکٹ لیں کیونکہ جب آپ انویشٹمنٹ کر رہے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا انویشٹمنٹ مارکیٹ میں جا کے فج جائے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم بہتر پروڈیکٹ کا چناب کر لیتے ہیں تو مارکیٹ میں ہمارا جو پیسہ ہوتا ہے جو بھی ہم فنڈ انویشٹ کرتے ہیں وہ نہیں فستا ہے اور بیسے آئر ویڈک جو پروڈیکٹ ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی پوجیٹیف چیز ہوتی ہے کہ تین سال کی جو ایکسپائری ہوتی ہے اگر ہم ایلوپیتھک کی بات کریں تو بارے مہینے یا اٹھارہ مہینے تک کی ہی ایکسپائری ہوتی ہے تو اس میں تو اگر ہمارا ڈیسیجن تھوڑا سا بھی غلط ہو جائے پروڈیکٹ چناب میں تو ہوت بڑی غلطی ہمارا ساتھ ہو جاتی ہے ہمارا فنڈ خراب ہو جاتا ہے پروڈیکٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں لیکن آئر ویڈ میں سب سے بڑا پوجیٹیف پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ تین سال کی ایکسپائری ہوتی ہے اگر چھے مہینے یا ایک سال یا ڈیڑھ سال نہیں بھیگتا ہے تو دو سال میں اڈھائی سال میں جو بھی ہمارا بیچ ہوتا ہے وہ بھیگ کے سماپت ہو جاتا ہے اور جو ہمارا فنڈ ہوتا ہے وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے تو ہم اس ویڈیو میں آج وہی بات کرنے والے ہیں کہ کون سے پروڈیکٹ کا ہم چناب کریں تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں مارکیٹ میں جب ہم نیا نیا اپنا بیجنس شروع کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شروع میں پندرہ بیس پروڈیکٹ ہم لونچ کر دیں تو کبھی بھی ایسی گلتی مت کیجئے میں نے بھی جب اپنا آئرویدک فرم شٹاد کیا تھا تو شروعات میں صرف دو پروڈیکٹ منفیکچر کا آیا تھے ایک لیور ٹونک اور ایک کپ سیرپ اس کے بات دھیرے دھیرے آپ مارکیٹ کو سمجھئے اور جب مارکیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں کیونکہ بہت ساری جینری کمپنی مارکیٹ میں ہوتی ہیں کچھ گھٹیا پروڈیکٹ بیچنے والے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں مارکیٹ کو گندہ کرنے کے لیے تو ان سب سے بھی ہم کو بچنا ہے اور ان کے بیچ میں رہ کر ہم کو اپنا کمپٹیشن کرنا ہے اپنے آپ کو مارکیٹ میں بنائے رکھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں شروعات میں جو بھی میرے نیو انپینئر ہیں جو بیجنیس شٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں فارما میں اور پنجی بھی ان کے پاس زیادہ نہیں ہے تو وہ کم پنجی سے بھی اپنا بیپار کو شٹائٹ کر سکتے ہیں تو آپ یا تو کسی بھی اچھی کمپنی کی فرینچائزی لے لیجیے یا آپ اپنی آئیرویدک فارما کمپنی شروع کر سکتے ہیں جو شروعات میں پانچ پروڈیکٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا فنڈ بلکل بھی نہیں فسے گا اور یہ جو ہے دو مہینے تین مہینے کے روٹیشن میں آپ کا فنڈ ریفنڈ ہونے لے گا تو ایسا کرنا ہے آپ کو کی ایک تو آپ کو لیور ٹونک جرور لینا ہے چاہے آپ فرینچائزی لیجیے چاہے آپ آئرویدک مارکیٹنگ کمپنی بنائیے لیور ٹونک آپ جرور لیجیے کیونکہ لیور ٹونک کی ریکوارمنٹ ہر ایک ڈاکٹر کو ہوتی ہے ہر ایک کیمیسٹ کو ہوتی ہے تو اگر آپ بیس لوگوں کو دن میں کریں گے تو بیس لوگوں میں سے میں آپ کو پکا چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پانچ یا چھے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو لیور ٹونک کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ بتا دیں گے اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو رکھنا ہے ایک سیکسول پروڈیکٹ مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ ڈیمانڈ انہی پروڈیکٹ کی ہوتی ہے سیلہ جیت کیپسول رکھ لیجیے یا کچھ ایسی کمپوزیشن ملا کے بنبالی جیے جو کی سیکسول بیکنیس کو سماپت کرتا ہو سکرانوں کو بڑھاتا ہو تو ایک ایسا پروڈیکٹ آپ جرور چوچ کیجئے یہ پروڈیکٹ اگر آپ کا مارکیٹ میں چل گیا تو میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اکیلا پروڈیکٹ ہی آپ کو بہت ساری کمائی مارکیٹ سے کرا کے دے گا اگر ہم بات کریں تیسرے پروڈیکٹ کی تو آپ کو ایک انرجی یا ہیلتھ کیپسول جرور تیار کلا لینا چاہیے یا فرینچائز ہی لے رہے ہیں تو تب بھی لے لینا چاہیے کیونکہ اگر بخار آتا ہے تو بھی آپ کو انرجی کیپسول کی رات پڑے گئے آپ کا ڈاکٹر جو ہے یا کیمیسٹر ریکومنڈ کرتا ہے پیسنٹ کو اور جنرل بیک نیس کے لیے تو ہے یہ کیپسول کی آپ سکتا پڑتی رہتی ہے حکیم بید یہ کنٹینیو اپنی جو بھی میڈیسنز دیتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک کیپسول طاقت کے لیے جرور لگا کے دیتے ہیں رات کو دودھ سے کھانے کے لیے تو یہ کیپسول آپ جرور بنوائیے اور بس دھیان رکھئے کہ ریزرٹ اچھا ہونا چاہیے مارکیٹ میں بہت تیجی کے ساتھ پکڑ جائے گا چوتھا پروڈیکٹ آپ کو جو بنوانا ہے وہ آپ کو ایک انٹسیٹ سیرپ یا کیپسول تیار کرانا ہے بیسکلی آج سب کی لائف میں ایک جرورت ہو گئی ہے انٹسیٹ کی کیونکہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں کیمیکل سے یکت بھوجن ہم کھا رہے ہیں جو بھی مطلب سبجیاں ہوتی ہیں یا جتنے بھی فروٹ ہوتے ہیں سب کیمیکل کے دوارہ پکائے جا رہے ہیں تیار کرے جا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈائیزیشن ہے وہ صحیح نہیں رہتا کبھی سینے میں جلن ہے کبھی پیٹ میں دائیں سائیڈ میں جلن ہے کبھی بائیں سائیڈ میں جلن ہے کبھی سر میں درد ہو رہا ہے ایسیڈیٹی کی وجہ سے جس کی وجہ سے نا ایلو پیتھک کے بات کریں تو ڈی ایسیر کی ریکوارمنٹ بہت جاد ہوگی ہے ڈاکٹر ہر میڈیسین کے ساتھ اور بہت لوگ تو گھر میں پرمنیٹلی ڈی ایسیر رکھتے ہیں تو آپ کو نا آئیر ویڈ میں ایک انڈرسیٹ سیرپ جرور تیار کرانا ہے بلکل بھی نہیں رکے گا آپ کے سوپ پر کیونکہ یہ بہت تیجی سے مارکیٹ میں جاتا ہے اور اگر چاہیں کیپسول ہوتے ہیں انجائم وہ بھی تیار کرانا سکتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں جو ہے بہت تیجی سے آپ کا بکے کا پروڈیکٹ بس ریجلٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اگر فیپت سیرپ کی بات کریں تو فیپت سیرپ میں آپ کو آئیرن پلس کیلسیم یا آئیرن سیرپ تیار کرانا ہے پریگنینسی کے دوران سب سے ادھے آوشکتہ آئیرن سیرپ کی ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ جیادہ بڑھتی ہے اس کے بعد میں اگر ہیموگلومین کی ماترہ بوڈی میں کم ہو جاتی ہے یا ہیپیٹائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے کسی کو تو یہ جو ہے آئیرن ٹونک بہت زیادہ مارکیٹ میں بکتا ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر کسی کو زیادہ دن تک فیور رہتا ہے تو تب بھی اس کے بعد میں اس کا اگر لیور پروبلم ہو جاتی ہے تو لیور سیرپ کے ساتھ میں آئیرن ٹونک چاہے کوئی حکیم ہو بید ہو یا ڈوکٹروں لگا کے دیتے ہیں تو آئیرن ٹونک آپ کو بنوانا ہے اگر کسی کے سریر میں بیکنیس ہو رہی ہے یا کچھ اور بھی پروبلم بوڈی میں محسوس ہو رہی ہیں جو کی بلٹ کی کمی سے ہے تو آئیرن سیرپ کی ریکوئرمنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ پانچ پروڈیکٹ آپ شروعات میں لے کے آئیے مارکیٹ میں اور میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ یہ پانچ پروڈیکٹ جب آپ لے کے آئیں گے مارکیٹ میں تو آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں آنے والے